بسم اللہ الرحمن الرحیم سیریس بات نہیں ہے میں اس لیے آپ کو یہاں پہ ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی اتنا سیریس مسئلہ نہیں ہے ہمیں دعا گو ہونا چاہیے ہمارا ایسٹ ہے حسن صاحب اور ہمیں چاہیے یہ کہ ان کی صحتیابی کے لیے دعا کریں حسن نصار صاحب کیسے ہیں کیسے آپ ٹھیک ٹھاک ہے جی الحمدللہ اللہ کا کرم نہیں نہیں حسن صاحب مجھے یہ سمجھا دیں یہاں پہ بزدار صاحب نے تو کام کرنا شروع کر دیا جی یہاں پہ تو بڑے بڑے کارنامے ہونا شروع ہو گئے جیسے کل یہاں پہ چیف منسٹر صاحب رات کو رات کو کیا صبح چار بیچ تک بیٹھے رہے اور جناب گرفتاریاں جو ہوئیں اس پہ بھی انہوں نے نظر دھڑائی اور اس پہ بھی برینسٹرومنگ کرتے رہے اور پوری ایڈمیسٹریشن ان کے ساتھ تھی آپ کے خیال میں things are going towards a positive way as far as the chief minister is concerned یا کیا کہیں گے آپ اس پہنے میں دیکھیں رانا صاحب ایک بات دیانتداری سے میں آپ کو بتاؤں بہتری کی طرف چیزوں کے جانے کا دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے اس میں نہ بزدار صاحب ذمہ دار ہیں نہ اس میں پولیس ذمہ دار ہے اس میں وہ شیطان صفت برہمن نماز شرافیہ ذمہ دار ہے جس نے میں جو انسان سازی کی بات کرتا ہوں آدمیوں کو انسان بنانے کی بجائے ہیوانوں سے بتر بنا دیا میں ہیوانوں سے بتر کی بات دیکھیں آپ کا انٹلیکچول یہاں لکھ رہا ہے بول رہا ہے جنگل کا قانون جنگل میں ایسے نہیں ہوتا رہا نا صاحب یہاں چاچا چھے چھے سال کے بچے بچیاں محفوظ نہیں یہ کام جنگل میں ہوتا ہے جب تک مخالف فریق اگری نہیں کرتا اچھا وہ ایک بات دوسری بات یہ کوئی تصور ہے ریپ کا جنگل میں یہ اس کو یہ جنگل اور جانور کی توہین ہے اور یہ ایک آگیا مسئلہ اٹھا لیا آپ نے شروع ہو گئے سارے ہی شروع ہو گئے میں تو اتنا شوق تھا کہ میں اس پہ لکھ بھی نہیں سکا اب پرابلم یہ ہے یہ تو گلی گلی کی کہانی ہے اب وہ جا کے پیرے تو نہیں دینے چیف منسٹر نے یہ ممکن نہیں ہے کہ نواز دیکھے بات سنیں یہ اتنا گھٹیار گیا گزرا نظام ہے اور پہ در پہ گورننس اس طرح کیا رہی ہے شہرشاہ سوری کے بارے میں میں نے نہیں لکھا آپ نے نہیں لکھا کسی مسلمان نے نہیں لکھا یا ٹائن بی نے یا ریمز میور میں ان دو میں سے کسی نے لکھا ہے کہ گھنا جنگل آدھی رات بڑی عورت سونا اچھالتی ہوئی گزرتی تھی تو کسی کی جرت نہیں تھی یہ اتنا سا پاکستان ہے وہ پرے صغیر کا حکمران تھا اور پانچ سال سے کم یعنی بطور حکمران اس کے پاس کوئی تجربہ نہیں تھا بٹ ہی اگزیکٹلی نیو کہ اس کی پریارٹیز کیا ہیں کرنا کیا ہے باقی یہ تو یہ ہو جائے گا یہ ڈیریکشن ٹھیک ہے ڈیریکشن ہے ہی کوئی نہیں ٹھیک گلت کی بات نہیں ہو رہی اور دیکھیں بات سنیں مجھے نہیں سمجھ آتی یہ کس بات کا ماتم ہو رہا ہے یہ روز کی خبر نہیں مجھے بتائیں آپ مجھے ایک مہینے کے اخبار میرے سامنے رکھیں میں بتاتا ہوں آپ کو یہ ہر دوسرے دن کی خبر ہے بچہ بچی زیادتی کے بعد اس کو مار دیا گیا کودے کے ڈیر سے لاش ملی یہ تو روز کی معمول کی خبریں ہیں پتہ نہیں یک دم غیرت جاگ اٹھی ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کوئی تعویز کر دیا ہے کسی نے اس پہ بہت شور مچ رہا ہے مچنا بھی چاہیے لیکن یہ شور تو روز مچنا چاہیے ایسے نہیں ہوگا آپ کا جوڈیشل سسٹم کرمینل جوڈیشل سسٹم آپ کا ہے کیا یہ چند دن پہلے میں نے کسی کسی چینل پہ میں نے وہ میگزین دکھایا اس وقت میرے پاس نہیں ہے اس کے اوپر لکھاوا تھا سرخی تھی اس کی ایک کہ پنشیز پور اور پرٹیکس درچ تو ہم نہیں جانتے آپ نہیں جانتے یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے سپریم کورٹ کے جج تھے ان کی آنکھوں میں پوتا گھڑا انصاف لینے نسلیں کھا جاتے آپ مابرے کی ہیں آپ کے وقیل کیا کرنا جاجی کر لو پولیس آپ کی کیا ہے کیا تماشا بنایا ہوئے آپ نے وہاں کچھ سسٹم ہی نہیں ہے یہ کام ہے بیسے ان لوگوں کا کہ یہ کریں کیا کہتے ہیں ریاستی مشینری مشینری کے ہر اس کا آپریٹر اور اس کے ہر پرزے میں گھسا ہوتا ہے مشین کو وہ چلاتا ہے اور بس اس کو مانیٹر کرتا ہے کہ وہ کہیں سے کچھ سگنل تو نہیں آ رہا ہے گڑڑڑ ہے ادھر بجاتا ہے درمیز مشین چل رہی ہے ایک کتکار نظام ہوتا ہے چیزوں کا یہ آ رہا ہے جی مشین نہیں چل رہی حسن صاحب اور observe کرنے کا جو اختیار ہے ایک چیف ایگزیکٹیف کے پاس وہ اس کو نیٹی کریٹیز میں جانا پڑ رہا ہے ٹھیک ہے اگریڈ but is there a solution to it شارٹ کٹ اس کا ممکن نہیں ہے یہ آپ کرو اور یہ سوچ کے کرو ہم یہ بہت بڑی ہماکت کر رہے ہیں میں میں اس حکومت کی نیت پہ نہیں شبہ کر رہا ہے یہ ہوتا کیا ہے یہ بہت جیسے کہہ رہے ہیں ہتھیلی پہ سرسوجمانہ یہ چار ہیں ادھر سے کچھ ڈالیں ادھر نکالیں کو موجزہ ہو جائیں موجزیں نہیں ہوتے وہ دمانے گزر گیا ہے یہ اس کو کوئی اس کو پلان کریں اور یہ نیچے سے ہوگا آپ پھانسیوں دے کے دیکھ لیں یہ نہیں ہوگا اس کے لیے آپ کو پوری سوسائٹی کو سمجھنا پڑے گا اگریس کرنا پڑے گا اور چند ایسے کام کرنے پڑیں گے جو پہلے کسی نہیں نہ سوچے ہیں نہ کیے ہیں آپ ایک آؤٹ آف باکس سلوشن کی بات کر رہے ہیں اور لانگ ٹم سٹریٹی جی کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی اور لانگ ٹم اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا اوکے اگلے سوال کی طرف چلوں گا نواز شریف صاحب کی بات کرنا چاہوں گا شریف خاندان کی بات کرنا چاہوں گا فرسٹ آف آل ایک ایج دیا جاتا ہے میاں نواز شریف صاحب باہر چلے جاتے ہیں اب میاں نواز شریف صاحب کو واپس بلانے کی باتیں ہوتی ہیں مریم بی بیز خاموش جاتی ہیں کچھ عرصے پھر بولنا شروع کر دیتی ہیں ٹویٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں وات اگزیکلی اس گوئنگ آن میں آپ کو بتاؤں ایک بات جی آئے 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 سکول میں ہوتا تھا آئے ہائٹس ڈیفرنٹ آئے 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 آئ مجھے یہ بتائیں یہ گیا کس چکر میں تھا مجھے صرف یہ بتا دیں نہیں لیکن میاں صاحب تو ہمیشہ چلے جاتے ہیں مشرف صاحب کے دور میں بھی گئے تھے ابھی بھی چلے گئے اچھا پھر ختم ہوئی نا جی بات پھر سوال ہی ریلیمنٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہر شہر ریلیمنٹ ہے بلکل ٹھیک ہے لیکن اس فیلی تھوڑی چینج آیا سی چینج آیا سی کہ اس فیلے واپس بھی آئے سن اور انہوں نے جیل بھی فیس کی ابھی تھوڑی سیٹویشن تھوڑی ڈیفرنٹ تھی لیکن پھر ونس اگین انہوں نے پھر بھی آئے سیٹویٹویل پہلے آگئے دورہ کرنے ریایہ کا حال دیکھنے ووٹ کو حصت دینے اب وہ موڈ نہیں ہے عالم پناہ کا جل سبحانی کا مہابلی کا موڈ نہیں ہے یہ کیا بات ہوئی چھیک گیا کیسے یہ فیسیلیٹی مجھے یا آپ کو کیوں نہیں ہے کیوں میری کو ٹانگ ایک ہے یا میرے پیچھے کوئی دم کی کمی ہے ان کو لگی بھی ہے مجھے نہیں لگی یہ باقی آپ دیکھیں ڈھونگ ہے ایک بہت بڑی نوٹنکی ہے ایک بہت بڑا ڈرامہ ہے سرے عام دن دہارے اراؤنڈ ڈا کلاک یہ آفٹر یہ آپ لوگوں کو بے وکوف بنا رہے ہیں وہ کتنے پاگل ہو سکتے ہیں ان کے دماغوں کے پیچھے بیٹھ گئی ہے یہ بات ان کے لا شعور میں گھس گئی ہے کہ ہم جانوروں سے بتر مخلوق ہیں وہ لگا دا لگا وہ جدر بھی لگتا ہے وہ آپ کا یہ گجر پرے لگے کسی شکل میں لگے وہ کدھر گیا وہ کراچی والا جس کے بیسمنٹ سے درجنوں گاڑیاں نکلی تھی کدھر گیا وہ بلوچستان والا ایک ایک سائز انسپیکٹر جس کے گھر سے پتہ نہیں تیس چالیس کروڑ روپیا نکلا ہے ایسٹس علیدہ ہیں تھلانہ علیدہ ہے ڈمکانہ علیدہ ہے یہ ملک ہے ایک ایک سائز انسپیکٹر کا کیا کیا اس کا وہ جب بلوچستان کا تھا یہ کیا ہے اس کے بعد اس کے بعد آپ نے انتہائی کرتی مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آ رہی میں تو بے وکوف آدمی ہوں میں کئی اقل مندوں سے میں نے پوچھا ہے جو قانون کو سمجھتے ہیں لائرز ہیں بیرسٹرز ہیں میں نے کہا یار یہ ہوا کیا ہے انہوں نے کہا یہاں تو کیا نہیں ہوا تو جانے پہ حیرت نہیں ہے نہ آنے پہ حیرت ہے why why should he come by why ٹھیک ہے پہلے میں نے بھی مندی لگا کے بھیئی دیا ہاں اب کہنے ہیں جی آؤ تو اڑا تیل چونہیں موجودہ حکومت جو ہے لگتا ایسے ہے کہ اس کو پانچ سال پورے کرنے دیے جائیں گے آپ کے خیال میں پانچ سال پورے ہو جائیں گے جب تو کوئی چیزیں کوئی پنسٹرکٹف چیزیں یا ریلیف ماسز کو مل حسن نصار صاحب موجودہ حکومت جو ہے وہ ایک تو لگتا ایسے ہے کہ اس کو پانچ سال پورے کرنے دیے جائیں گے نمبر ون نمبر ٹو آپ کے خیال میں پانچ سال پورے ہو جائیں گے جب تو کوئی چیزیں کوئی پنسٹرکٹف چیزیں یا ریلیف ماسز کو ملے گا نمبر ون نمبر ٹو کہا یہ جاتا ہے کہ اتنا سیچویشن بنا دی گئی تھی جانے سے پہلے نون لیگ والوں نے اپنے آخری لیگ میں دور حکومت میں کہ جناب کوئی بھی حکومت آئے چاہے عمران خان صاحب آئے یا کوئی بھی آئے تو ان کے لیے ایسی سیچویشن بنا دو کہ ان کو چار پانچ سال ان کو سمجھینے آئے کہ ہوا کیا ہے ایسے ہی ہے جی پارٹلی یس سانہ صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور دوسرے دیکھیں بات سنیں آپ مجھے کوئی کام سونتے ہیں تو مجھے اتنی عقل تو ہونی چاہیے نا کہ یہ میرے میرے کرنے کا ہے نہیں کرنا میری عوقات میرا جو لیول ہے میں اس کام میں ہاتھ ڈالوں میں اچھا اگر ڈالا ہے تو بھکتو بھئی کچھ کرو کس کو نہیں پتا تھا کہ ملک کہاں کھڑا ہے پہلی بات کوئی کرزیں چھپے ہوئے تھے کوئی ملکی چھپے ہوئے تھے غیر ملکی چھپا ہوا تھا خسارہ چھپا ہوا تھا کیا تھا جس کا آپ کو علم نہیں ہے اچھا اب آئے ہیں تو آپ پوچھ رہے ہیں کیا میں پہلے ایک بات ارس کر چکا ہوں ایک دو جگہوں پہ میری حالت اس پینڈلم جیسی ہے جو ایسے ایسے جھول رہا ہے سارے دی ان کی پرفارمنس پہ سارے دی دیکھیں بات سنیں ٹھیک ہے جی ہاں اب آپ اف آئیم او سٹورنٹ اور میرے سی گریڈز ہیں تو آپ کو کہ بھی کیا کرو گے تو میری پرفارمنس بتائی گی کہ میں کیا کروں گا میں زبانی کلامی جتنی مرضی آپ سے کمیٹمنٹ کرنی اب ڈیپینڈ کرتا ہے مجھے نہیں سمجھا رہی کہ ان کو معاملات کی کتنی سمجھا رہی ہیں ان کو میرا ذاتی خیال اور یہ ہمارا پرابلم ہے ہم انٹیلیکچولی بہت بینکرفٹ لوگ ہیں بہت سطحی لوگ ہیں ادھر ادھر سے چوگے چنتے ہیں ادھر ادھر سے آئیڈیا لے کے ان کو پولش پولش کے ان کا زنگزنگ اتار کے پھر ایک دوسرے کے ساتھ اس کا ایکسچینج کرتے ہیں یوں کر لیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں اریجنل مجھے آج تک یاد نہیں ہے دیتر سال میں کسی بندے نے کوئی کوئی ڈھنکی بات سوچی ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ ایبری بڈی اس ٹرائنگ ٹو پلے ٹو دی گیلری اور وہ فٹا فٹ کا کوئی نام جگاڑیا کام کرنے کا مزاج نہیں ہے ہم بنیادی طور پر جگاڑی ہیں میں نے ابھی اعتماد میں لینا ہوگا لوگوں کو بتانا ہوگا ان کے خواب جھاڑنے ہوگی ان کی آنکھوں سے کہ یہ دو چار پانچ سال کا کیس رہ نہیں گیا یہ ملک اور ٹیک آف اسرنی ہوتے ہیں ایک بستر مرک پہ پڑا ہوا آدمی آپ چاہیں کہ وہ باکسنگ کا چیمپئن بن جائے اسرنی ہوتا میں کہہ رہا ہوں خدا کا باستہ یونیورسٹیوں کو گولی مارا ہوں یونیورسٹی پہلی کہاں پہنچی ہوئی ہے پرائمری پہ فوکس کرو تو آنے والے دس سال میں ایک آلہ کراپ تیار کرو پہلے ورنہ ایک اکنومک پریشر ہے دوسرا دیکھیں بات سنیں ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے اگر لا آبائیڈنگ ہیں لوگ فیفٹی فائی پسنٹ تو میں بھی موڑا ہوتل پہ بیٹھ کے کوئی نہیں ابزرب کرتا وہ سارے وہیں بیٹھ کے کلیاں کر لیتے ہیں اور وہیں چار پہی پہ بیٹھ کے موڑا ہوتل کی ایک اپنا انوائرمنٹ ہوتا ہے فائیو سٹار میں جا کے دنگر بھی بیہیو کرنا شروع کر دیتا ہے آپ کا تو سر پہ رہے کوئی نہیں گیا آپ کی ڈیریکشن کوئی نہیں ہے آپ کا جو مٹیریل آ رہا ہے آگے مجھے بتائیں آپ جو بچہ آج سے پانچ سال کے بعد میٹرک تک پہنچا ہوگا ای لیول یا او لیول وہ کیا چیز ہے وہ میرے پاس میس کمیونکیشن کے بچے آتے ہیں مجھے جھٹکے لگتے ہیں انہوں نے کمیونکیشن انہوں نے کہا میں پوچھتا ہوں تم نے بیٹا ہے لیٹرچر پڑھا ہے موپساں کو پڑھا ہے فرہاں کو پڑھا ہے دمگاں کو پڑھا ہے منٹو کو پڑھا ہے بیدی کو پڑھا ہے کرشن کو پڑھا ہے احمد عدیم قاسمی وہ کہتے ہیں ہم تو مجھے کمیونکیشن کسی زبان میں کرو گے نا اگر اس زبان کا لیٹرچر تم نے نہیں پڑھا اس کا مطلب ہے ان کو بتانے والے ہی نہیں ہیں وہ میس کام اب آپ کا جو پانچویں جماعت مجورٹی جو بچوں کی جو آ رہی ہے ان کے پلے کیا ہے یہ ہمارے ادھر سلطان کے میرے وہ فارم آؤوس کے وہ جو مین روڈ ہے اس کے اوپر ایک سکول ہے دو اکڑ جگہ پہ چندو خانہ ہے وہ ایک ہی کلاس میں پانچویں کا بھی بچہ ہے چوتھی کا بھی ہے چھتھی کا بھی میں نے کہا تم لوگ پڑھاتے کیا ہو کس کو بڑھا رہے ہوں ایک عجیب متنجن سا بنا ہوا ہے کلاس روم میں اگر تم جنورلی چاہتے ہو یہ ملک سنبھلے تو پیٹ پہ پتھر باندو اکل کرو لوگوں کو اعتماد میں لے اور کہو it is going to be a 10 میں نے کہا ہے کہ روڈ میپ دو دس سے پندرہ سال کا منمم you have a long term solution long term solution کے علاوہ short term solution کوئی نہیں ہے اور overnight چیزیں ٹھیک نہیں ہونی that's for sure یہ تو decided ہے ٹھیک ہے نیجی اور چاہے جس جگہ پہ بھی ہو چاہے political level پہ ہو چاہے جناب یہاں پہ اپنی society کو build کرنا ہو یا نئی generation جو آنے والی اس کو build کرنا ہو there is no short term solution so you are saying کہ دس پندرہ سال کا focus کر کے روڈ میپ دیا جائے اور اس کے بعد چلا جائے ایسے ہی ہے نیجی بالکل اس کے علاوہ کچھ نہیں بالکل دعوائے میرا بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے you are absolutely economy سمل بھی جائے گی تو یہ ہی کچھ ہوگا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں you are absolutely right i totally agree with you حسن صاحب it's always a player to have you on my show اس mindset کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جناب بھٹی صاحب اس کو کیسے change کیا جائے do you agree with حسن نصار صاحب یا کوئی اور strategy ہے آپ کے mind کمال کا وہ اکثر فکرے کہتے ہوتے ہیں اور کمال کے ان کے یہ short term آپ کو آپ نے سنا جی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ long term solution ہی ہے overnight چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی اور mindset change کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ اور وہ mindset بھی جو ہے overnight نہیں ٹھیک ہو سکتا اس کے لیے دس سال پندرہ سال کی ایک strategy بنانی پڑے گی ایک road map سامنے لانا پڑے گا اور پھر جا کے چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں میرے خیال نہیں ہیں کئی جگہ پہ کئی ایسے incidents ہوتے ہیں زیادتیاں ہوتی ہیں جو report بھی نہیں ہوتی ہیں سو اس mindset کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جناب بھٹی صاحب اس کو کیسے change کیا جائے do you agree with حسن نصار صاحب یا کوئی اور strategy ہے آپ کے mind میں بالکل حسن نصار صاحب کا اور یہ انہوں نے اس سوالے سے کمال کا وہ اکثر فکرے کہتے ہوتے ہیں اور کمال کے یہ شارٹ تم تو ہے کوئی نہیں آپ اندازہ کریں کہ ہم تو خیر حادثوں ثانیوں واقعوں کے عادی مجرم ہیں سارا کچھ سوشل میڈیا پہ دیکھیں گے عرستو بیٹھے ہوئے جو طفان مچا باہر سڑکوں پہ آگیا آپ دیکھ لیں کوئی چند دو چار بندے ایک جگہ تھے سارے چائے کی پیالی ہاتھ میں کافی کی پیالی ہاتھ میں اور سوشل میڈیا پہ چڑھے ہوئے اور مزے کی بات سنیں اسی میں ابھی یہی حدثہ ہوا ہے سانیہ ہوا ہے اور اس کے دوران اعتماعی زیادتی یہ وزیراعالہ صاحب کا حلقہ ہے دو بچوں کی ماں کے ساتھ بچوں کے ساتھ زیادتی وہ موٹروے پہ میری وہ جو محترم خاتون ہیں قابل عزت خاتون ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا بچوں کے سامنے اور ان کے ساتھ ابھی یہ سارا ہے یہ معاشرے میں چل رہا ہے زینب کا جس دن واقعہ ہوا تھا اس دن اس ہی ارد گرد دنوں میں اور بچیوں کے ساتھ ریپ ہوئے تھے تو ان کے ساتھ پھر ریپ ہوا اور پھر مزے کی بات سنیں ابھی کتنا شور مچا ہو ہے وہاں بھی پولیس نے مقدمہ درج نہیں کیا لوائے کین چوبیس گھنٹے مارے مارے پھرتے رہے آخر پہ وہ سارے باہر آئے سڑکوں پر تو مقدمہ بھی درج ہوا اور میڈیکل ریپورٹ بھی جاری ہے اور تب تک ڈی ایس پی صاحب نے فرمایا کہ ملزمان نے بوری زمانت کروا لی تو یہ ہمارے معاشرے کا اصل چہرہ یہ ہیں درندے جانوروں کا لفظ نہیں استمات ہم درندوں کا معاشرہ ہیں بیمار سک ذنی طور پر مینٹل کیا مثال کے طور پر عمر شیخ نامی افسر ہے اس کا چھوڑ عمر شیخ نے کیا کہا عمر شیخ نے کہا کہ اکیلی کیوں نکلی خاتون اور پیٹرول کیوں نہیں چیک کیا ایک پولیس افسر کو اس موقع پر یہ لفظ نہیں بولنے چاہیے تھے اس وقت بہت کریٹیکل دکھ کے لمحے تھے لیکن یہ ایک حقیقت ہے یہ سوال میرے ذہن میں بھی آئے ہیں ان کو نہیں بولنے چاہیے تھے ان کو معذرت کرنی چاہیے اس بات پر کیونکہ ان کا دوسری دوٹی یہ سوال میرے ذہن میں بھی آئے تھے میری بہین میری بیٹی یہ چھوڑ دیں بڑی باتیں کتابی نصابی یورپ امریکہ برطانیہ اور یہ جو سارا ہم نے چکر چلائے ہوئے ہیں یہ جو ایک خاتون محفوظ نہیں بچے محفوظ نہیں دو دو سال تین تین سال کی بچیاں محفوظ نہیں سوال میرے ذہن میں بہین میری بیٹی باہر جائے گی تو میں اکیلے جانے دوں گا رات بڑے بڑے بجے نہیں جانے دوں گا کوئی محفوظ نہیں کچھ بھی نہیں یہ پولیس ہمارے لئے نہیں ہے اس کی ترجیح میں ہم نہیں ہیں یہ نظام ہمارے لئے نہیں ہیں پوری دنیا میں لوگ ریلیف گائیں ہوتی ہیں پولیس کچھری ہماری ماں دعائیں مانگتی اللہ اس سے بچانا یہ ہمارے لئے نہیں ہے تو میری بہن جائے گا تو میں جانے دوں گا نہیں جانے دوں گا میں وہ گھر سے پیٹرول چیک کریں گے رات کے بار کرنا چاہئے باتیں ٹھیک ہیں ان کو نہیں کرنی مریم اور انگزی جتنی ریپسٹ کو سزا دی جاتی ہے اتنی سی سی پیو کو دی جائے اچھا پھر سی سی پیو کو برطرف کیا جائے مسلم لیگ سی سی پیو مجرموں کے سہولتکار ہیں سی سی پیو کے سہولتکار وں کو کٹیرے میں لائے جائے پیپلز پارٹی سی سی پیو کے خلاف سیاست ہو رہی ہے طریقہ انصاف سر آپ کی رائے ہے کہ اس کو مصطافی ہو جانا چاہیے میری رائے ہے کہ اس کو معذرت کرنی چاہیے اس پہ نہیں ورنہ پھر روز اسطیفے چلتے جائیں کس نے اسطیفے دی ہیں نواز شیف صاحب نے اسطیفے دی ہیں کس معاشرے میں رکھی ہے اخلاقیات کالا مقام کے وہ بھی اسطیفے دے اور اس بات پہ تو وہ معذرت کرنی چاہیے لیکن یہ ہے میری اپوزیشن یہ میری حکومت جو سیاست کیا کر رہی ہے کیوں کیونکہ جن جب پھا ٹوٹا ہے نا پنجاب پولیس کا لاہور میں کیوں 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 گئی ہے پانچ آئی جی بدلے پانچ چیف سیکٹری بدلے کبھی گئی ہے مسلم لیگ نون عدالت میں مسلم لیگ نون نے نو آئی جی بدلے تھے کاف لیگ نے پانچ آئی جی بدلے انہوں نے پانچ بدلے کے پی کے میں چار بدلے سندھ میں تین بدلے کبھی کوئی گئے ہیں عدالت میں اب کیوں گئے یہ مس کنڈکٹ اگر عمر شیخ نے کیا ہے کاروائی ہونی چاہیے اس کے خلاف اس نے آئی جی کے خلاف باتیں کی ہیں آئی جی نے ان کے خلاف تھے اس پہ بھی دیکھا جانا چاہیے سی گریڈ ای گریڈ آئی بی کی کہتے ہیں رپورٹیں ان کے خلاف آئی بی کس کے انڈر ہے حکومت کے انڈر ان کو کس نے لگایا ہے حکومت نے تو پھر یا رپورٹیں غلط ہیں یا حکومت غلط ہے یا یہ عمر شیخ غلط ہیں لیکن ایک بات بتائیں بھٹی صاحب میں ٹھیک ہے سی سی پی او صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی ان کو نہیں دینی چاہیے تھی غلط سٹیٹمنٹ تھی اور اس وقت خاص طور پہ بہت غلط سٹیٹمنٹ تھی اس وقت اگنی میں تھے سارا معاشرہ اگنی میں تھا خواتین وہ خاتون اور فیملی تو الگ لیکن پورا معاشرہ اگنی میں تھا وہ سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے تھی لیکن لوگ نہیں گئے مسلم لگ گئی کیوں اس وجہ سے کہ آپ کو پتہ ہے دس سال ان کو پنجاب دیس نکالا رہا سی سی پیو صاحب کو کیوں کیوں یہ فٹ نہیں آتے تھے کیوں پنجاب میں پنجاب پولیس میں ہاؤس شریف کی پولیس میں یہ اس میں فٹ نہیں آتے تھے یہ سند ادھر ادھر ڈی جی خان میں ان کے دیکھیں جو ایرانی تیل کی سمگلنگ کا نیٹورک ان کا کریڈٹ چھوڑ دیں اس کو پارکوں کی لائن سے جو کاروائیاں ہوتی تیل کی اس کو چھوڑ دیں مائی ایک آتی پتر میرا پولیس کہن دی یہ تیرے پتر نے خودکشی کی تی ممر شیخ کے پاس آتی ار پی ہو ہے یہ ڈی جی خان کا تو یہ کہتا ہے مانجی پھر تو کہتا ہے پتر پانی دو فٹے وہاں سے یہ تفتیش شروع کرتا ہے تین دن بعد ڈی ایس پی کو دو پولیس والوں کو ہتھ کڑیاں لگوا کے اور جو پیسے ریکوور کرتا ہے جو قتل کیا گیا اور مگر خودکشی بنا دی اس کے بعد اسی طرح ریپ ہوا دس پنڈوں میں لڑکی کام سایہ پکڑ کے دیا اب بھی یہ جو پکڑے اس میں پولیس افسر غلط غلط بات ہو سکتی کبھی بھی اچھا پولیس افسر ہے دوسری بات یہ میٹنگ ہوتی ہے ادھر یہ عمر شیخ میٹنگ کرتا ہے پولیس افسروں کے درمیان اور اس میٹنگ میں جی آپ نے میٹنگ میں کہا نواز لیگ اور نواز شریف کا نام بھی نہیں لیا تو یہ آپ کا ٹھیک ہے طرز حمل اس کے بعد کیا بات یہ چھوڑ دیں بات یہ ہے کہ دو گھنٹے بعد ایک ان ہاؤس میٹنگ بند کمرے میں میٹنگ کیسے پہنچ گئی کپتان صاحب کپتان مل تھے ان میں ایک یہ بھی تھا یہ سارا کچھ تو یہ چالیس سال کا نظام پینی ٹریٹ کر رہے تو اس کو پولیٹیکل انگل کو چھوڑ دیں یہ پیچھے کمپین کو چھوڑ دیں اس پہ آئیں خدا کے لیے جیسے آپ نے کہا ہے نا تو وہ میرے پاس ایک فگر پانچ برسوں میں اٹھارہ ہزار بچوں بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی اچھ اب مزے کی بات ریپسٹ انسان ہے انسانی حقوق کا خیال کیا جائے سرعام نہیں گولی مارنی سرعام نہیں پھانسی چڑھانا سی سی پیو نے بیان دی ہے فوراں بدلو فوراں لٹکاؤ الٹا لٹکاؤ ریپ کیا اور بچوں کے سامنے کیا وہ انسان ہیں ان کو انسانی حقوق دینے چاہیے ایک سال خدا کی قسم رانہ صاحب ایک سال بندہ پکڑے پکڑ کے ثابت ہو سرعام گولی مار دیں قانون بنا دیں کہ ایک مہینے کے اندر گولی مار دیں ایک سال کریں کم نہ ہوئے تو مجھے پکڑ لیں کیس کبھی کرائم ختم نہیں ہوتے نیچے اوپر جاتے کام نہ ہوئے تو پتہ چلے یہ جو ملزم آبد اس میں یا کوئی بھی ملزم ہو اس میں یا کسی میں اتنی مرتبہ وہ اشتیاری ہوتے ہیں اتنے جرم کر کے وہ تھانوں کچھریوں سے چھوٹ چکے ہوتے ہیں اتنا کر کے آگے جا چکے ہوتے کہ خوفی کو نہیں ہوتا دس دس سال پندرہ پندرہ سال شریف لوگ جاتے ہی نہیں اور پھر بیٹیوں کے ساتھ سوال کیا ہوتے ہیں تو پلیز ابھی بھی وقت ہے اللہ کے نام پر اپنی چیزیں سی دی کریں اچھا دو تین آپ کو میں فیکس بتاتا ہوں اٹھارہ جولائی دو ازار بیس کو سابق آئی جی شویب دستگیر نے خط لکھا سیکرٹری مواصلات زفر حسن کو کہ لاہور سیال کوٹ موٹر یہ سانیہ ہوا ہے نفری تین آئیت کی جائے خط نظر انداز ہو جاتے دو مہینے بعد یہ سانیہ ہوتا اور اب نفری تینہات ہے ایک میری بہن عزت میری بہن ریپ ہوگا اس قوم کی بہن بیٹی کے ساتھ تو پھر ہی نفری تینہات ہوں گی دو مہینے پہلے کیوں نہیں کی کون مجرم ہے پھر اس کا مطلب ہے دوسرا رات خاتون جب ہیلپ لائن پہ فون کرتی تو آگے سے جواب یہ ملتا ہے کہ یہ ہماری جو ریڈکشن میں نہیں ہے اب نے ابھی تک ہم نے اس حصے میں ہم نے نہیں آئے کیا کوئی افسر کوئی وزیر کوئی مشیر یا ان کی فیملی فون کرتی تو یہ ہی جواب ہوتا نہ ہوتا یہ دوسرا تیسرا فرانزک لیب میں جب جاتے ہیں ڈی این میچ کرنے کے لیے تو انہیں دیئے یہ خزانہ کا بائی دیئے وہ ہی آشم جوا بخت خسرو بختیار صاحب کے بائی سب سنی وورن ریلیز کر دو شوگر مل کو وہاں نہیں دیئے پھر وزیر اللہ صاحب نے اسی دن پانچ کروڑ تیرتالیس لاک روپے جمع دیئے ان کو اور یہ ہوا یہ کبھی ہوا ہے محظم محظم تو یہ پورا سسٹم ناکارہ ہو گیا فرسودہ ہو گیا بدلو اس کو خدا کے لئے اور یہ ریپ آخری دو تین بات ہیں یہ ریپ ہمارے نظام انصاف کے ساتھ ہے اس خاتون کا نہیں ہوا یہ ہمارے نظام انصاف کا ریپ ہوا ہے یہ ریپ اس پولیس کلچر کا ریپ ہوا ہے جو بڑوں کی حفاظت کے لئے انیس سو ساٹھ پولیس ہیل کار تھے ہاؤس آف شریف کی حفاظت کے لئے انیس سو ساٹھ دو زلوں کے پولیس ہیں اور ایک سو پچاس پچپن بنتے ہیں ایک فرد کے ساتھ ایک بندہ بھی ملتا ہے مجھے دینا اس میری بہن کے ساتھ یا اس تین بچوں کی ماں کے ساتھ دو پولیس والے بھی ہوتے تو بات جاتی ایک سو پچاس ساٹھ سے زیادہ ان کے ساتھ یہ پولیس کلچر کے ساتھ ریپ ہوا ہے جنہوں نے چالیس سال جن جپے میں یہ نظام کو بنایا بدلے نظام اٹھیں لوگ خدا کے لئے اٹھو جب یہ نہ ہو کہ ہر گھر میں ریپ ہوں اور پھر اٹھو گے خدا کے لئے اٹھو اپنے ملک کے لئے اٹھو اپنی بہنوں بیٹیوں کے لئے اٹھو اپنے نظام کے لئے اٹھو باہر نکلو بدلو یہ قانون یہ نہیں بدلو گے مارے جاؤ گے عزتیں لوٹے جائیں گی یہ اس پہ بھی بحث ہوتے کہ عزت نہیں ہوگا عزت ان کی لوٹی جاتی ہے جو عزت لوٹتے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں اس خاتون کی عزت نہیں لوٹی گے اس خاتون کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس خاتون کا ریپ ہوا ہے اور یہ ریپ اس نظام کا ہوا ہے موسیقی